بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو اگلا جو ٹاپک کرامر کا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک لیٹر لیٹر ٹو فادر آسکنگ ہم ٹو انکریز جور پاکٹ منی آپ نے اپنے فادر کی طرف پاتھ لکھنا ہے اور انہیں اپنی پاکٹ منی بڑھانے کے لیے کہنا ہے لیٹر آپ پہلی بھی لکھتے آئیں آپ کو طریقہ پتہ ہے ایک بار پھر بتا دیتی ہوں فرسٹ لائن میں آپ لکھیں گے ایکزامنیشن ہال اس کے بعد کومہ سٹی اے بی سی اور تینوں کے آگے ڈاٹ لگائیں گے تھرٹین جولائی ٹو تھو تھوزنٹ ٹوئنٹی تھرٹین جولائی ہم نے ڈیٹ لکھی ہے تو جب آپ کوئی بھی لیٹر لکھیں اپلیکیشن لکھیں تو جس دن آپ لکھ رہے ہوں گے اسی دن کی ڈیٹ آپ نے لیٹر میں لکھنی ہوگی نیکس لائن میں لکھیں گے اس کے بعد آپ ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا سکتے ہیں اور کومہ بھی لگا سکتے ہیں پر لگ سکتے ہیں اور ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں کیونکہ لیٹر کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے سٹارٹنگ پورشن ہوتا ہے یا اینڈنگ پورشن ہوتا ہے اس کے الگ سے مارکس ہوتے ہیں اگر اس میں آپ کوئی مستیک کریں گے پنکچویشن سائن کی یا کسی بھی کیپیٹر لیٹر کی مستیک کریں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے اس لیے اس کا دھیان رکھا کریں سپیس تھوڑی سی چھوڑ دی ہے یہاں سے لیٹر شروع کریں گے کل ہی مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے مجھ سے میرے مسائل کے بارے میں پوچھا ہے مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے اپنی پوکٹ منی سے مختلف چیزیں خریدنا برائے مربانی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں اور اسے ایک مہینے میں پانچ ہزار کر دیں یعنی میرا جو آپ پوکٹ منی بھیجتے ہیں وہ ایک مہینے میں پانچ ہزار ہونا چاہیے نیکس پیراغراف میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ مجھے اپنی پوکٹ منی میں اضافہ کیوں چاہیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ پڑ گئی ہیں جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ہم چائے پیتے ہیں آئس کریم اور فروٹ وغیرہ لیتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں ہم لیتے ہیں بسوں کے قرائے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں سٹوری بوکس وچھ آئی لائک سو مچ کہانیوں کی کتابیں جو مجھے بہت پسند ہیں ہر ماہ بہت زیادہ سے زیادہ مہگی ہوتی جا رہی ہیں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک وغیرہ میں جاتا ہوں وہ مجھے انٹرٹین کرتے ہیں مجھ پہ خرچ کرتے ہیں اس لئے بعض اوقات مجھے بھی ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے مجھے امید ہے کہ اضافے کے ساتھ پاکٹ ونی بھیجنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نیکس لائن جو آپ اس لیٹر سے الگ کر کے لکھیں گے love to all at home گھر میں سب کو پیار یہاں سائٹ پہ آپ left سائٹ پہ لکھیں گے your loving son اگر لڑکیاں ہیں تو وہ لکھیں گی your loving daughter اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے اور last میں آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا بلکہ x.y.z. تینوں کے آگے dot لکھنا ہے اس کے بعد ہے application application آپ 10 میں لکھ رہے ہیں first time night میں آپ نے نہیں کی ہوگی تو اس میں اور لیٹر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کچھ date وغیرہ کا اور تھوڑا سا اور فرق ہے تو آپ اس کو دیکھیں application جو ہوتی ہے یہ formal letter میں آتی ہے اس میں آپ نے truth point بات کرنی ہوتی ہے اگر ضروری کوئی چیز اس میں ہم نہیں لکھتے the principal principal کا پیک capital ڈالیں گے اس کے بعد کومہ اپنے سکول کا نام اور اپنے شہر کا نام آپ نے پیپر میں کبھی بھی شو نہیں کرنا ہوتا اس لئے آپ کوئی بھی فرضی نام لکھیں گے جیسے یہاں میں نے لکھا ہے government boys high school government میں چونکہ ہم نے complete spelling نہیں لکھی ہے جی او وی ٹی لکھا ہے تو اس کے بعد یہ abbreviation ہے اس لئے اس کے بعد آپ نے full stop لگانا ہے boys high school اور پھر کومہ آخر میں سٹی اے بی سی سر سر کے بعد یہاں کومہ لگائیں تھوڑی سی space چھوڑ کے لکھیں گے with due regards نہائیت عدب کے ساتھ it is humbly stated آجزی سے بیان کیا جاتا ہے that our annual examination is over کہ ہمارا سلانہ امتحان ہو چکا ہے we all did hard work throughout the year ہم نے پورا سال بہت محنت کی these days we are quite free ان دنوں ہم بالکل free ہیں فارغ ہیں we want to have some physical activities اس لئے ہم کچھ جسمانی سرگرمیاں چاہتے ہیں last year a sports week was celebrated پچھلے سال ایک sports week کا انعقاد کیا گیا تھا بنایا گیا تھا we the students of class 10th ہم سب class 10th کے طلبہ want to enjoy the same kind of activities in our school ہم سب 10th class کے طلبہ اپنے سکول میں اسی طرح کی سرگرمیاں چاہتے ہیں like the previous year جیسا کہ پچھلے سال تھی اور لاسٹ والے پیرگراف میں لکھنا ہے آپ نے therefore اس لئے آگے کومہ you are requested آپ سے درخواست کی جاتی ہے to arrange a sports week in the school کہ آپ سکول کے اندر ایک sports week کا انعقاد کریں کھیلوں کا ہفتہ ہفتے کا انعقاد کریں so that we have we may have some physical activities as well تاکہ ہم کچھ جسمانی سرگرمیاں بھی کر سکیں we will extremely thankful to you for this favor ہم سب اس favor کے لئے آپ کے نہایت شکر گزار ہوں گے اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے لکھنا ہے yours obediently yours کا y capital ہوگا s کے ساتھ آپ نے apostrophe use نہیں کرنی ہے یعنی کومہ نہیں لگانا ہے simple s ہوگا yours obediently کومہ students of class 10 اور آخر میں date لکھیں گے لیٹر میں date اوپر لکھیں جاتی ہے starting میں لیکن application میں date end پہ لکھیں جاتی ہے date آج کی ہے 14th july اس کے بعد کومہ 2020 thank you so much st crescek Edge ڈالش ڈالож ڈالش ڈالش va ڈالش 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 ڈالش